السلام علیکم ایوریون میں ہوں ڈاکٹر شمائلہ ہر بلیس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جو کہ اس ٹائم کافی زیادہ ریشو کے اندر پایا جا رہا ہے بچھلے کچھ سالوں سے اس کی ریشو انکریز ہوئی ہے میں بات کر رہی ہوں الرجی کے حوالے سے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ الرجی کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے پھر اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اس کے اسباب بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی شیئر کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ الرجی کا جو سمٹم آپ کے سامنے آتا ہے یا الرجی کس وجہ سے ہوتی ہے یہ سب سے پہلے جام لیتے ہیں بیسیک ایک جو چیز ہمارے سامنے آنے چاہیے جب آپ کا مدافعتی نظام کسی ایسی چیز پر رد عمل ظاہر کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کو پریشان نہیں کرتا تو آپ اس کو الرجی یا الرجی رد عمل کہتے ہیں اب جو الرجی ہوتی ہے ایک گھر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کو ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے سبی لوگوں کو چند ایک ایسے ہوتے ہیں جن کا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم اس چیز سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ویک ہوتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر جب یہ بیماری اٹیک کرتی ہے یا جب کسی بھی چیز سے آپ الرجک ہو جاتے ہیں جب اس کا اٹیک ہوتا ہے تو اس صورت میں مختلف علامات ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کا امیون سسٹم وی ہوتا ہے اب اس کی ڈیفرنٹ اقسام ہیں جیسے پولن الرجی ہے دسٹ الرجی ہے پالتو جنوروں کی خشکی سے الرجی ہے پھر فوڈ سے الرجی ہے کچھ ایسے انسیکٹس ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جن کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے الرجی یعنی ایک چھوٹا سا کیڑہ آپ کے اگر کپڑوں میں سے گھوم جائے یا آپ کے اوپر سے گھوم جائے تو پتہ چلتا ہے دھپڑ سے بننا شروع ہو گئے ہیں جس کو چاک وغیرہ بھی کہا جاتا ہے تم موٹے موٹے سے سکن وہاں سے ابر آتی ہے خارش ہوتی ہے بعض وقت جلن بھی ہوتی ہے رڈنس ہو جاتی ہے اسی طرح سے کچھ عدویات کے ساتھ الرجی کا سامنا کرنا بڑتا ہے کچھ لوگوں کو اب الرجی کی جو علامات ہوتی ہیں ان کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ الرجی کی کونسی یہ ایسی علامات ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الرجی ہے اگر آپ کو چھینک آنا شروع ہو جائے آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے بہتی ہوئی ناک ہو خارش ہونا شروع ہو جائے جسم پہ دھبے بن جائیں وہ بڑے بڑے سے چاک جس کا بھی کہہ رہی تھی کہ ریڈ کلر کی ہو جاتے ہیں خارش بھی ہوتی ہے اس کے اوپر سوجن بھی آ جاتی ہے سانس لینے میں بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی صورت میں آپ کوشش یہی کریں کہ کچھ اس کے اندر ایسی سویئر الرجیز ہیں جو کہ خدا نہ خاصتہ کرٹیکل ہو سکتی ہیں یا جان دیوہ ثابت ہو سکتی ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ کا فوڈ کا فوڈ الرجی کا ہے کوئی سسٹم بن گیا ہے اس صورت میں آپ لازمین ڈاکٹر کو وزٹ کریے اس کو گھر میں ٹریٹ کرنے کی بلکل بھی گوشش مت کیجئے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے سب سے پہلے نمبر کے اوپر جس کا میں نے آپ کو پولن الرجی کا بتایا جو کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر زیادہ ہوتی ہے یا پھر ایسی جگہیں جہاں پہ درخت بہت زیادہ مقدار کے اندر یعنی جنگل وغیرہ پائے جاتے ہوں اس کے اندر جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کے درخت ہوتے ہیں کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا پودے ہوتے ہیں جن جب ہوا چلتی ہے تو ان کی وہ جو اڑ کے آنے والی باقیات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے خانسی نظر زکام سانس پورے طریقے سے نہ آنا مطلب جو میں نے سمٹمز آپ کو بتائے ہیں چینکے وغیرہ یہ سب سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتی ہے پولن الیرگی جو کہ آپ کو پودوں اور ہوا پودوں سے ہوتی ہے اور ہوا کے تھو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پھیل جاتی ہے سیکنڈ نمبر پہ آ جاتی ہے ڈسٹ الیرگی جیسے گردو گبار اڑا یا کئی خواتین کو ایسے ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جب وہ جھاڑو دے رہی ہوتی ہیں اس ٹائم ان کو الیرگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر خواتین کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم تو گھر کے اندر جھاڑو نہیں دے سکتے مطلب جھاڑو دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہے یا اگر کوئی مٹی وغیرہ کا گردو گبار کا کوئی طفان آ جائے تو ہمارے لیے الیرگی کا باعث بنتا ہے جو ہے وہ ویگ ہو چکا ہوتا ہے تو ان کے لیے تو بہترین رہتا ہے کہ آپ این ڈی کے کیپسول اپنے جاری رکھئے جن کو فش کے کیپسول بھی کہا جاتا ہے بہت آسانی سے میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائیں گے اور ایسے بڑے پیک کی صورت میں بھی مل جاتے ہیں آپ جار چھٹا لینا چاہیں اس کے اندر بھی مل جاتے ہیں تو یہ اس کا بہترین ایک سلوشن ہے کہ آپ کی باڈی کو سارا سال وہ مینٹین رکھتا ہے اور کسی بھی طرح کی الرجی کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا اب جو پالتو جنوروں کی خوشکی کی وجہ سے جو الرجی ہوتی ہے یعنی بلیاں گھر کے اندر پال کے رکھی ہوئی ہیں یا پھر کتے پال کے رکھے ہوئے ہیں یا پھر مطلب کوئی بھی پیٹ ہو گیا تو اس کو اگر آپ پروپر طریقے سے نیلاتے دلاتے نہیں ہیں تو اس صورت میں بھی ان کے بالوں سے الرجی ہوتی ہے کیونکہ بلی کا بال جو ہے اگر اس سے الرجی ہو جائے تو بہت کرٹیکل ہوتی ہے فوراں چند مطلب گھنٹو کے اندر اندر وہ دانہاستہ موت واقعہ ہو سکتی ہے تو بلی کے بال جو ہوتے ہیں بڑی کرٹیکل چیز ہوتے ہیں اس لیے جن لوگوں نے گھر میں بلیاں پال رکھی ہیں وہ سپیچلی ایسٹیز کا دھیان رکھی ہے اس کے بعد فوڈ کا آ جاتا ہے اگر آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں فوڈ پوائزن ہو گئے ایسے طرح سے فوڈ سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ہنی سے ہوتی ہے ہنی نہیں کھا سکتے کچھ کو انڈے سے ہوتی ہے کچھ کو یہ جو پالک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مست جو ہے وہ اپنی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کریں تو دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر کیا اس کی ہسٹری ہے کیا کنڈیشن ہے کیا سین سینریو ہے کس چیز سے الرجی ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے اب جہاں تک عدویات کی باری آگئی تو عدویات میں جتنی بھی عدویات ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ سبھی کو سوٹ کریں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سلف میڈیگیشن جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اس سے بچیے سپیشلی ایلوپیتھک کی میڈیسن اور ہومیوپیتھک کی میڈیسن جو ہے سلف میڈیگیشن سے ضرور بچیے ہر بلد کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لیتے ہو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اگر تو اس صورت میں یا تو موشن شروع ہو جاتے ہیں یا اوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں تو یا تو اس کا جو فرسٹ ریڈ ہوتا ہے دبا کے آپ مکھن کھلانے یا دیسی گی اس کے متبادل جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے جہاں سے بھی آپ نے جو بھی چیز بائی کی ہو تو لازمہ اس کا مسلح بھی دریافت کیا کریں کہ اگر خدا نہ خاصتہ اس کا کوئی ضرر والا اثر ہے تو اس کا مسلح پھر کیا ہوگا یعنی اس کی صلح ہم کس طریقے سے کریں گے اس کے ساتھ ہم کو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی رییکشن ہوتا ہے اس کی صورت میں تو پھر ہمیں کونسی چیز استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہیں اب کیڑوں کے ڈنک مارنے کے لیے اگر الرجی کی ہم بات کریں تو اس صورت میں فرسٹ اف آل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگر تو آپ کے پاس اویلیبلیٹی ہے تو آپ اجوائن کا دھوہا جو ہے وہ لے لیچے سیکنڈ نمبر یہ جو کلیمائن لوشن ہے بہترین چیز آپ کو کوئی بھی چیز کار جائے اس کے اوپر آپ لگا لیں تو کلیمائن لوشن سے ان کا زہر کٹ جاتا ہے لیکن کچھ ایسی زہریلی کیڑی مکوڑے ہوتی ہیں جن کا زہر نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی آپ لازمین ڈاکٹر سے رجوع کریے ایویل کی ٹیبلٹس فیسے تو دی جاتی ہے تھانکس ور واشنگ لائک کیجئے کا ویڈیو موسیقی